ہماری پیونیر کے اکاؤنٹ پر ہے جلدی سے پیونیر کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے فرسٹ میں وہ نام جس کے نام پر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے وہ اپنے پاس لکھ لیں یا تو کافی پینسل لے لیں یا پھر کمپیوٹر میں نوٹ کر لیں میں ان کے آپ کو پتہ ہو کہ کس نام سے بنانے وہ نام اپنے پاس لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نام سے آپ بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں پیونیر کا اسی نام پر پہلے سے اپنے ملک کا ایک لوکل بینک کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے جیسے ہمارے پاس مختلف بینک ہیں ادھر میں نے کچھ لسٹ بھی کی ہوئے ہیں یہ انہی کی سائٹ کے ہیں میزان بینک ہے حبیب بینک ہے عسکری بینک ہے مسلم کمرشل بینک ہے جسے ہم ایم سی بی بھی کہتے ہیں سمیت بینک ہے کے علاوہ اور بھی کافی سارے بینک چل جاتے ہیں میرے پاس الائیڈ بینک کا ہے تو آپ کچھ اور بھی بینک جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آئی بین نمبر آئی بین نمبر آپ کو ملے گا آپ کی بینک برانچ سے برانچ میں جائیں گے ان کو بولیں گے کہ جو میرا اکاؤنٹ میرے نام پر یہاں پر چل رہا ہے اسی اکاؤنٹ کا ایک آئی بین نمبر مجھے لکھ کے دے دیں نوٹ کر کے دے دیں وہ چوبیس ہنسوں پر ہوگا وہ آپ کو فوراں سے جو ہے وہ لکھ کے دے دیں اس کے بعد ہمارے پاس موبائل نمبر آ جاتا ہے موبائل نمبر آپ کے پاس آثینٹیک ہو وہ چاہے کسی کے نام پر بھی ہو اس سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے ان کے نمبر آپ کا آن ہو آپ کے پاس موبائل موجود ہو اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ کا نمبر ہاں شناختی کارڈ کا نمبر اپنے پاس لکھ لیں شناختی کارڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو آدھار کارڈ بھی باز کہتے ہیں دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں یہ آپ کے پاس ہونا شرط ہے یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آکاؤنٹ آپ کا نامکمل بنے گا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے ویریفیکیشن کا جس میں وہ پہلے سب سے پہلے آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں شناختی کارڈ کی فرانٹ اور ویگ سائٹ کا ہونا لازمی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تصدیق کے لیے آپ کے نام پر جو آپ کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے وہ دے دیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ یوٹیلیٹی بل جمع کروا دیں وہ ہمارے ادھر نہیں ہوتا چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں میں آ جاتا ہے یوٹیلیٹی بل ہوتے ہیں وہ گراسری کے جو ہم سامان لیتے ہیں تو ان کا ایک بل بنتا ہے یہ اسی کو کہتے ہیں یوٹیلیٹی بل وہ اس کی بھی تصویر مانگ رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ بھی کس طرح سے دکھائی جاتی ہے وہ میں آپ کو دو تین تصویریں دکھا دیتا ہوں بجلی کا بل جو ہے وہ میرے پاس ادھر رکھا ہوا ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بجلی کے بل آتے ہیں یہ بجلی کے بل کی رسید ہے اچھا بعد میں یہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ کو بینک میں جانا پڑے گا ان کو بولنا ہے کہ جی ہمیں اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ دے دیں وہ چاہے ایک منی کی ہو دو منی کی ہو ڈانٹ پری وہ آپ کو ایک پیپر کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی آپ کے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ پرینٹ کر کے دیں گے اور ایک انویلپ میں بند کر کے دیں گے انویلپ آپ کے بینک کا ہوگا شرط یہ ہے کہ انویلپ وہ ہو جس کے اوپر اسی بینک کا لوگو لگا ہوا ہو اور آپ نے گھر میں آ کے اسی انویلپ سے وہی سٹیٹمنٹ نکالنی ہے اور اسی انویلپ کے اوپر رکھ کے اس کی ایک تصویر بنانی ہے سیم ٹو سیم اسی طرح تصویر بنانی ہے اور اسی کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے ویریفیکیشن کے لئے وہ کہاں پہ میتھڈ آئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اس کے بعد سب سے آخر میں آ جاتا ہے ٹو ڈے ایمیج یہ بھی تصدیق کے لئے ویریفیکیشن کے لئے ایک تصویر مانگتے ہیں اچھے ٹو ڈے ایمیج میں وہ آپ سے کچھ اس طرح کی سیلپ ہی مانگتے ہیں کہ جس بندے کے نام کے اوپر اکاؤنٹ ہے اس کے ہاتھ میں ایک ورکہ دے دو بھائی سب اس کے اوپر آپ نے ڈیٹ مینشن کر دینی ہے بقیدہ تاریخ مہینہ اور پھر جو آپ کا سال چل رہا ہے ٹو ڈے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن آپ نے یہ تصویر لینی ہے اسی دن کی تاریخ لکھی ہوئی آپ کے ورکے کے اوپر ہو اور وہی ورکہ آپ نے اسی بندے کے ہاتھ میں دے دینا ہے اسے بولنا ہے کہ بھائی صاحب والد صاحب یہ اس کو پکڑ لیں ایک منٹ کے لئے میں نے ایک فوٹو لینا ہے کیونکہ وہ فوٹو میں نے اپنے اکاؤنٹ کو اپرو کروانے کے لئے آگے سب میٹ کروانے فوٹو کو تھوڑا سا دیان سے دیکھ لیں اس طرح کی فوٹو نہیں چلے گی کٹ میں ہوئی ہوئی ہے یہ نہیں چلے گی بالکل بھی نہیں ہے اچھا اس طرح کی کچھ سپلیش سے آپ نے کچھ کیمرہ فلیش لگا ہے کوئی لائٹ ایفیکٹ پڑھا ہے ایمپیکٹ پڑھا ہے جس سے شکل بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہی تو نہیں یہ بھی غلط ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ میرر اولٹی پولٹی تصویر نہیں ڈالنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیر اینڈری ڈی بلو پڑھی جا سکے ساف ستری تصویر اس طرح کی بلر فوٹو بلکل نہیں چلے گی اچھا اب چلتے ہیں اپنے گوگل پر وہاں سے سرچ کرتے ہیں پیونیر کا اکاؤنٹ بنانے کے لئے یہ تاثر والا جی میل گوگل اوپن کی یہ پیونیر لکھا اسی طرح سے آپ نے اکاؤنٹ بنانے جیسے میں بنا رہا ہوں تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید کہ یہ بہت ہی مشکل ہے تو یہ ہمیں تو بالکل آتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہم کوئی آسمان سے نہیں اترے ہم نے بنایا تو آپ بھی بنا سکتے ہو دیر سے ریجسٹر کیا مختلف آپشن ہے پہلا سیلیکٹ کریں بھاڑ میں جائے باقی آپشن ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے پہلا آپشن کلک کریں یہ ادھر وہ کچھ پیمنٹ کا کہہ رہا ہے ہم یہ سینٹر والا سیلیکٹ کر لیتے ہیں ریجسٹر نو فارا پیونیر اکاؤنٹ اوپر کانٹیکٹ اس کے اوپر کلک نہیں کرنا یہ بڑا سر لگا اس کو چھوڑ دو یہاں پہ کلک کرو اچھا جو باتیں میں نے آپ کو بتایا ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے ان میں سے کچھ بھی مسٹیک آپ سے نہ ہو کچھ بھی غلطی نہیں کرنی کوئی زیادہ اوکھا کام نہیں ہے اس کو دھیان سے اپنے کمپیوٹر میں لکھ لیں اس کے بعد بے شک آپ اکاؤنٹ بنے ہیں آپ کا اکاؤنٹ انشاءاللہ بہترین بنے گا اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں لگتا ہے یہ فری آف کاؤسٹ بن جاتا ہے اچھا ایدھر آپ نے انڈویجول سیلیکٹ کرنا ہے کمپنی آپ کی نہیں ہے آپ اکیلے بندے کام کرنے والے ہو آپ نے انڈویجول کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے نام ڈالنا ہے نام آپ نے اپنا وہی لکھنا ہے جو آپ کے پاس پہلے سے لکھا ہو کوئی بھی لفظی غلطی نہیں کرنی نہیں تو یہ پیمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے بعد میں پھر وہ دیتے نہیں ہیں پیمنٹ ہم نے بانا تو لی ہوتی ہے پیسے تو ہم نے کٹھے کی ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں پیسے دیتے نہیں ہیں ہم نے غلطی نہیں کرنی یہاں پہ فسٹ نام ہے آپ نے پہلا نام ڈالنا ہے نام کا پہلا حصہ ڈالنا ہے ادھر آپ نے دوسرے حصے میں لاسٹ نام کا حصہ ڈالنا ہے یہ ایمیل ایڈریس کا پینل ہے یہ ادھر ری اینٹر ایمیل وہ ایمیل دوبارہ سے ڈالتے ہیں غلطی بلکل نہیں کرنے میں بار ہاں بار کروں ادھر ڈیٹ آف بارت لکھنے ہیں ڈیٹ آف بارت آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو لکھی ہوئے جس بندے کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹ بن رہا ہے اسی کی ڈیٹ آف بارت صحیح سے لکھنے ہیں غلطی بلکل بھی نہیں کرنے ہمارے تھوڑے بزرگ ہیں تو ہم آپ نے حساب سے لکھیں گے نیکسٹ یہ چیزیں اتنی ہوتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی نیکسٹ کیا ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے آڈریس لکھو اڈریس وہی لکھنا ہے جو آپ کے شاناخت کارڈ کے اوپر بیک سیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا ایک موجودہ پتہ ہوگا اور دوسرا مستقل پتہ ہوگا موجودہ پتہ اور مستقل پتہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں ادھر دوسرا اپشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ مور اڈریس ڈیٹیل ہم نے وہی اوپر والا سٹریٹ آئینڈ جو نمبر ہے ہم نے وہ کافی کیا اوپر والا اڈریس کافی کیا نیچے ڈال دیا دونوں سیم ٹو سیم رکھے اس ہی اڈریس کو ہم نے اپنے نوٹ پیڈ میں بھی سیو کر لینا ہے تاکہ کل کو وہ کچھ پوچھے بھی سی تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے یہاں پہ سیٹی ٹاؤن اپنے شہر کا نام لکھ دو شہر کا نام میں نے اوپر منشن کیا ہوا ہے ادھر میں نیچے لکھ دیتا ہوں ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے شہر کا پوسٹل کورڈ لکھو اپنے شہر کا آپ نے نام گوگل کے اوپر لکھ دینا ہے اپنے شہر کے نام کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے پوسٹل کورڈ آپ کے شہر کا پوسٹل کورڈ آ جائے گا وہ تقریباً چار پانچ ہنسوں پر ہوگا آپ نے اپنا پوسٹل کورڈ کاپی کیا ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ نمبر لکھ دو موبائل نمبر انہوں نے پلس نائن ٹو پہلے سے لکھا ہوئے تو لہٰذا ادھر زیرو لکھنے کے کوئی ضرورت نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر ہم آپ کو اسی نمبر کے اوپر جو آپ نے نمبر ادھر لکھا ہے اسی اوپر ہم آپ کو کوڈ بھیج رہے ہیں آپ کا نمبر دیکھتے ہیں کہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے سینڈہ کوڈ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس آپ کو کوڈ مل گیا ہوگا ہم نے اپنے موبائل چیک کیا ہمارے پاس کوڈ محصول ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس کوڈ محصول نہ ہو تو آپ نے اپنے نمبر کو ری چیک کر لینا ہے اوکے کیا نیکسٹ ساب میٹ کیا ہم نے پاس ورڈ دینا ہے اپشن میں ری انٹر وہی پاس ورڈ دوبارہ ڈال دیا اچھا یہ سیکیورٹی کا پینل ہے یہاں پہ وہ کچھ آپ سے سوال پوچھیں گے سوچ سمجھ کہ یہاں سے کسی بھی ایک سوال کا جواب دے دو وہی سوال آپ نے اپنے کمپیوٹر میں بھی نوٹ کر کے لکھ لینا ہے کہ ہم نے جب اکاؤنٹ بنایا تھا تو ہم نے یہ سوال ان کے اس سوال کا ہم نے یہ جواب دیا تھا یہ آپ نے لکھ لینا ہے یہ مجھے کچھ سمجھا رہا ہے کیونکہ میری انگریز بھی بہت کمزور ہے ادھر میرے خلال سے کچھ لکھو کہ what was the last name of your first grade teacher کوئی استاد کا نام پوچھ رہے ہیں تو ہم ادھر آپ نے کسی فیورٹ ٹیچر کا نام لکھ لیتے ہیں ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ آئی ڈی کارڈ کا ادھر نمبر لکھ دینا ہے تو ہمارے پاس نمبر لکھا ہوئے ہم ادھر سے جلدی سے نمبر لکھ لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ڈیش نہیں ڈالنا یہ بھی دیان رکھنا ہے ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نام لوکل لینگویج میں لکھو first name in your local language دوسرے سٹیپ میں وہ کہہ رہے ہیں last name in your local language آپ نے گوگل میں جانا ہے یہ ادھر translator میں نے اوپر پن کی ہوئے ویسے آپ گوگل translate بھی سرچ کر سکتے ہیں گوگل translate یہ آسان method ہے ادھر آپ نے پہلے پہلے یہ والا جو detected language ہے اس کو آپ نے اردو لگایا یہ ادھر سے convert کر دیا انگلیش ادھر لکھے جائے گی اور وہی چیز اردو میں convert ہوگی کیونکہ ہماری local language اردو ہے تو ہم ادھر آپ کا نام اردو میں لکھ رہے ہیں ہمارے پاس مکمل نام لکھا ہوا گیا یہ پہلے نام copy کیا ctrl c ادھر آ کے paste کر دینا ہے اور یہ دوسرا نام ہم نے copy کیا ادھر آ کے save کر دینا ہے next کریں گے جی پھر ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا personal account ہے یا business account ہے تو ہمارا بھئی personal account ہے کوئی business نہیں ہے یہ ٹھیک ہے option جو لگے ہوئے ٹھیک ہے ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے bank کا نام ڈالیں آپ کے پاس کون سا bank چال رہا ہے ادھر میں نے bank کا نام ڈال دیا یہ ادھر ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ account holder کا نام یہی ہے جو ہم نے نیچے ڈال ہے اچھا یہ panel تھوڑا سا اہم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ i-band number لکھ کے دو آپ کو بولا ہے کہ i-band number 24 ہنسوں کے اوپر مشتمل ہوگا اور وہ آپ کو آپ کے bank branch سے ہی ملے گا اس کے علاوہ کئی سے نہیں ملے گا میں نے اپنے پاس copy کیا ہوا ہے ادھر آ کے paste کر دینا ہے نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ ID type یہاں پہ آپ اپنا CNIC شناختی card کا نمبر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں یہ ادھر بھی dash remove کر دینا ہے غلطی سے آگئے یہاں سے agree کیا دوسرا agree چیک لگا ہے اور submit کر دیا بس یہی detail ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ application complete ہو چکی ہے آپ کا procedure جو ہے وہ interview میں ہے دیکھا جا رہا ہے وہ آپ کو دو سے تین دنوں میں آپ کو ایک email confirmation کا message ملے گا آپ نے email کو check کرنا ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ time نہیں لگتا ہے فیسے ہم mail check کر لیتے ہیں ہمارے پاس email ملی ہے یہ تقریبا فوراں ہی بعض وقت دے دیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے email کو open کر کے یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس email محصول ہے payoneer کے your application to payoneer is under review کہ جی ہے وہ وہ کہہ رہا ہے کہ تین کاروباری دن لگیں کاروباری دن میں سے جو ہے وہ ہفتہ اور اتوار جو ہمارے ہوتے ہیں وہ کاروباری دن میں شمار نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ تین دن شمار منگل بودھ جمعیرات جمعہ وہ ان کو کاروباری دن جو ہے وہ بولتے ہیں اچھا جی دوسری ہمیں email محصول ہوئی ہے دیکھیں فوراں سے ہو گئے ہے کوئی تنا زیادہ time نہیں گز رہا دیکھیں یہ پہلی email تھی سات بچ کر پاچاس منٹ کے اوپر ہمیں ملی ہے اور یہ دوسرے والے email سات بچ کر ایک آمن منٹ کے اوپر ایک منٹ کے بعد ہمیں please verify your email address اپنے email address کی تصدیق کریں ہم نے یہاں پہ click کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ thank you you successfully verified your email آپ کا کامیابی کے ساتھ email address تصدیق ہو چکا ہے دوبارہ سے گوگل میں جائیں گے ادھر ہم نے پھر سے لکھا پیونیر پیونیر اب لاغ ان لکھنا ہے پیونیر کا لاغ ان کر رہے ہیں ہم اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے اکاؤنٹ بنا لے جتنی چیزیں تھیں آپ کے سامنے پوٹ کی ہیں اب ہم اکاؤنٹ کو لاغ ان کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اپنا email اور username یہاں پہ ہم اپنا email دیں گے ادھر وہ password پوچھ رہے ہیں تو ہم وہی password دیں گے جو ہم نے بناتے وقت دیا تھا sign in کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا password save کر دیں جی بالکل بس ملا آپ save کر دیں ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر two step verification ہم نے on کرنی ہے آپ نے on کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے آپ نے on کرنی ہے تو ٹھیک ہے turn on کر دیں نہیں تو not know کر دیں میرے پاس ادھر میرا number لکھا ہوا ہے جوں ہی turn on کریں گے آپ کی sim کے اوپر ایک code جائے گا اس کو جا کے دیکھنا ہے code کون سا آیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک code محصول ہویا ہے ادھر ہم code وہی ڈال دیتے ہیں submit کر دیں گے یہ بھی کچھ ہے اس کو فیلال کے لیے copy کر لیں copy کر کے آپ نے اپنے document میں save کر لینا ہے اس کے ہر چیز بہت زیادہ ضروری ہے کچھ بھی غلطی نہیں کرنی تو لیں جی account ہمارا بن چکا ہے ابھی اس کی verification رہتی ہے تو ہم جلدی سے یہاں سے update now کے اوپر click کریں گے وہ وہی باتیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کا great teacher کون سا تھا وہی جو نام ہم نے ڈالا تھا ہے میں نے ادھر sir خضر کا نام لکھ دیا کیونکہ وہ میرے best teacher تھے یہاں سے وہ کہہ رہا ہے what is your oldest sibling nickname یہاں پہ وہ تیسرا security سوال پوچھ رہے ہیں کہ what is your grandfather profession وہ farmer کے سان تھے اس کو change کے اوپر click کر دیں گے اور پھر بعد میں دیکھیں وہ اسی نمبر کے اوپر ہمارا code گیا ہے یہاں پہ وہی code ڈال دیں گے zero seven submit کر دیا done ہو گیا let's go کے اوپر click کیا account ابھی بھی آپ کا زیر تعمیر ہے ابھی تک complete نہیں ہوا اس کی verification کرتے ہیں setting یہ verification center ہے اس کا ابھی تک انہوں نے ہم سے کوئی تصدیق نہیں مانگی وہ کہہ رہا ہے کہ no open requirement نے دیکھئے تو ہم نے back کیا مزید ہون پہ گئے یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے your account is approved حالانکہ یہ account approved نہیں ہوا کیونکہ ابھی بھی اس کی verification رہتی ہے ایک بار پھر سے اس کی setting میں جائیں گے verification center ہاں جی وہ کہہ رہا ہے کہ keep your pioneer account running smoothly کہ اگر اپا اکاونٹ smooth چل رہا ہے slowly چل رہا ہے تو please مہربانی فرما کر ہمیں کچھ information provide کریں پہلے panel میں وہ کہہ رہا ہے کہ government issue photo ID وہ ID card submit کروا ہے جو آپ کو government دیا ہے scroll down national ID یہاں پہ ایک side submit کر دیں گے خوشش یہی کرنی ہے کہ پہلے front side ہو اور بعد میں back side ہو جب دونوں sideیں upload ہو جائیں تو submit اب وہ کہہ رہا ہے کہ bank account verification bank account کی جو ہے وہ تصدیق کریں submit کرتے ہیں یہ ادھر اتنی لمبی چھوڑی detail ہے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ادھر سے کچھ انہوں نے مثال دی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کی bank information مانگ رہے ہیں یہ بھی statement ہے یہ دیکھیں یہ ادھر left side پہ bank کا logo لگا ہوا ہے bank کا نام ہے account holder کا نام اور address ہے پھر ادھر statement کی تاریخ ہے تو یہ یہ statement ہے مزید یہ بھی دیکھ لینے آپ نے یہاں پہ transaction بھی آپ کی show ہوئی ہو یہ statement آپ کی تین مہینے سے پرانی نہ ہو بلکہ update ہو کیونکہ فیلحال میرے پاس statement ہے نہیں تو لہذا ابھی میں اس کو یہیں پہ روک رہا ہوں back here history میں چیک کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا national ID جو ہے وہ ہم نے under review میں ڈال دیا ہے 30 آگست کا وہ انشاءاللہ آپ کو دس دنوں میں آپ کا national ID card approve ہو جائے گا اور اس کے فوراں بعد ہم نے bank کی جو statement ہے وہ ضرور ہی upload کرنی ہے اس کے سوا ہماری transaction نہیں ہوگی لہذا مہربانی کرنی ہے payoneer کیونکہ authentic ہوتا ہے میں آپ کو بار ہا بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی payoneer بنائیں اور original ہو اور اصول کے مطابق بنائیں کل کو آپ کی پیسوں کا مسئلہ ہے آپ کے پیسے آپ کو اگر مصول نہیں ہوں گے تو پھر آپ مجھے blame کریں گے کہ پتہ نہیں یہ اس بند نے کس طرح سے ہمیں سکھا دیا تو please یہ چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا deeply دیکھنا ہے payoneer مذاق نہیں ہوتا payoneer ایک serious method ہوتا ہے وہ دوسرے ملک سے پیسے لے کے ہمیں send کروا رہا ہے اچھا بعض اوقات student مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ jazz cash سے بھی بن سکتا ہے سر تو iban کی ضرورت ہے تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں ہاں بالکل لے سکتے ہو بھئی مختلف جگہوں سے چیزیں بن سکتے ہیں don't worry لیکن پھر بعد میں payment کا issue بنے گا میرے ساتھ میرے اپنے ذاتی میرے اپنے friends میرے اپنے students آج سے تقریباً کوئی 10 سے 15 دن دو تین payoneer کا problem بنا ہوا ہے انہوں نے کچھ fake بنا لیے تو وہ مقصد ہے کہ ان کو اب information نہیں مل رہی تو اس سے جو ہے نا وہ seriously مسئلہ بنتا ہے تو please آپ ایسا نہ کریں کچھ بھی fake نہ لگیں سب کچھ ایک بار حقیقت لگا دیں اگر آپ کے پاس document نہیں ہیں یہ ساری ساری detail نہیں ہے تو کوئی issue نہیں آپ کسی رشتے دار کو بول دیں کہ please آپ میرے ساتھ تھوڑا تعاون کر دیں اس کو بے شک آپ پیسے بھی دے سکتے ہو don't worry کیونکہ وہ آپ کے ساتھ cooperate کر رہا ہے لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بار آپ کا account بن جائے payoneer کا اس کے بعد آپ کا gmail لگے گا اور آپ کا password لگے گا bank جائے بھار میں bank کیوں تو بعد میں ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے ہر بار ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی بس ابتدا میں یہی چیزیں ہیں جن کا آپ کو بول دیا ہے کہ ان چیزوں کی آپ کو اشہد ضرورت پڑے گی bank کا نام لکھنا ہے iban number ہو آپ کے پاس mobile number ہو id card number ہو اور جی id card کی photo ہو اور جی یہ وہ ساری detail ویرال میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ویڈیو بہت لمبی ہو گئے ویڈیو اس لئے میں نے لمبی کیا کیونکہ یہ problem تھا اور serious problem تھا کل کو آپ کی payment کے ساتھ ہزاروں problem ہو سکتے ہیں اس لئے میں نے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی کیا آپ کو مطمئن کرنے کی خاطر کہ یہ چیزیں ضرورت آتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ویکٹ ایزی کے اکاؤنٹ پر ہوگی اس میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اکاؤنٹ کس طرح سے بنتا ہے اور وہ ہمیں fee download کا کتنا rate دیتی ہے اور اس کے اوپر کس طرح کا content sale ہوتا ہے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے بائے بائے اللہ حافظ